ہرے کشن مہارا جی دنوت پرنام مہارا جی میں ابھی دبائی میں نوکری کرتا ہوں اہاں دبائی میں ہو کر نوکری کرتا ہوں اس سے پہلے میں ایک سال برمچاری بھکتوں کے ساتھ رہ چکا ہوں لیکن پہلے میں وہاں کے بھکتوں کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا لیکن بعد میں ان کے بیہیوئر سے ان کو بیہیوئر کو دیکھ کر کے ڈر گیا کہ کہیں مجھ سے بھی ایسے اپراد نہ ہو جائیں اور میں یہاں دبائی میں آ گیا میرا پرشن ہے کہ بھکتی مارگ میں سینئر کون ہے بھکتی مارگ میں سینئر کون ہے جو انیک ورشوں سے سنستہ میں جڑا ہوا ہے یا دکشت ہے کیا وہ سینئر ہے یا کوئی اور کرپیا میری اس کنفیوزن کو دور کریں دیکھو بڑے سمیں سے سنستہ میں رہنے سے کوئی مہان نہیں بن جاتا تھوڑے سمیں میں کوئی اچھا بن سکتا ہے مہان بن سکتا ہے اگر بڑے سمیں سے کوئی سنستہ میں ہے اور وہ اچھا بیوار نہیں کر رہا تو ٹھیک نہیں ہے اب اس سے بڑے کی بات کہی ہے کہ بھائی یہ بڑا ہے بھائی ایک بڑا سندر دعا ہے بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پھر کھجور پنچھی کو چھایا نہیں اور فل لاغے اٹی دور کوئی بڑا بن گیا بہت کھجور کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو فل اس میں بہت ہنچا لگتا ہے اور پنچھی کو اس کے چھایا نہیں ہے ایسے پڑا ہونے سے کیا ہے جس میں سدگن نہ آئیں پچان تو سدگنوں سے ہے اور پرہبا جی نے یہ شکشہ دی ہے اگر سدگن کسی میں بھی ہے کسی میں بھی سدگن دیکھا جاتا ہے وہ ہم کو لے لینا چاہیے درگن ہے ہم اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور جیسے اور بھی کئی ادھارن پرہبا جی نے دیئے ہیں تو ہمیں سدگنوں کو ارجیت کرنا ہے اگر کسی میں سدگن نہیں آ رہے ہیں بڑے سامنے سے وہ رہل ہے تو وہ نیموں کا ٹھیک تنا پالن نہیں کر رہا اس کی بھکٹی بھردی نہیں ہو رہی اس لیے اس کا سبھاب نہیں بدل رہا ہے ابراد کر رہا ہے تو ایسے بھکتوں کو بس دور سے ہی نمسکار کر دو اور اس کی چھنٹا مت کرو ان کے لیے بھی پراتھنا کرو بھائی دیکھو اتنے پرانے ہو کر بھی یہ کیسا بیوال کر رہے ہیں بھگوان ان پر بھی کرپا کرو ابھی دیکھو کہ جو سنت مہاتمہ ہے وہ کتنا بھی پتیت ہے اس پر بھی کرپا کرتے ہیں کسی کا وہ ترسکار نہیں کرتے ابھی جیسے ایک مہاتمہ کی قدہ پرہ پاہ سناتے ہیں کہ بن میں رہتے تھے یہ پرہ پاہ جی کی سنائی کتا ہے بڑے شکشا پرت کتا ہے تو ایک چوبہ آگیا ان کے پاس بھاگتا ہوگا کٹیا میں چوبہ رہتا تھا کہ مہاتمہ جی مہاتمہ کیا کہ بلی سے میں بڑا پریشان ہوں بلی جو ہے میرے کو کھا جائے گی تو پھر کیا چھتا ہے چل بلی بن جاؤ اس کو بلی بننے کا شیر میں دیا وہ چوبہ بلی بن گیا ایک دن بلی بھاگتی ہوئی آئی بلی مہاتمہ جیسے کہ کہ کتا میرے کتا کرتا ہے آج یہاں تو کتا بن جاؤ وہ بلی سے کتا بن گیا ایک دن کتا بھاگتا ہوا گیا کہتے ہیں ابھی کیا ترکس مجھے کہتے ہیں کہ مجھے واگ سے بلا ڈال لگتا ہے بھاگ مجھے کھا جائے گا کہ چل تو واگ بن جاؤ جب واگ بن گیا مطلب کہاں سے چوبے سے بھاگ بن گیا ٹائگر بن گیا تو ابھی وہ مہاتمہ جی کے کٹیا کے پاس بیٹھ کر مہاتمہ جی کو اپنے دانتوں دکھانے لگا جب یہ پشون ہے نا یہ جیسے کتا ہے یا واگ ہے جب شیر اور دان تکھاتے ہیں دوسروں کو اپنے میں کھا جائیں گے تیر کو جب مہاتمہ جی کو دان دکھانے لگا یہ کہا ہے کہ وہ مہاتمہ جی کو کھانے کے لیے آ رہا تھا مہاتمہ نے کہا پونہ مسیح کا باب پونہ پھر سے چوبہ بن جا وہ اس کو چوبہ بنا دیا اس لیے ہمیں بڑا سترک لہنا ہے ہم نے شیر سے چوبہ نہیں بننا اچھے بننا ہے تو یہ کوئی کرائیٹیریہ نہیں ہے کہ بڑے سمیں سے آئے تو وہ مہات بن گیا پر کئی لوگ آپ نے کو ایسا کہتے ہیں جیسے ایک کرنا اور مجھے یاد آئے پرہوپات کرپا سے دو بھکتہ پس میں جھگڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے یہ دونوں گورے بھکت تھے تو ایک دوسری کو کہتا ہے you cannot offend vashnava تو vashnava کے پرتی اپراد نہیں کر سکتا تو پرہوپات جنہیں یہ بات سن لے پرہوپات آگے پہاں پر کہتے ہیں you claim that you are vashnava to be a vashnava is very rare تو سوچتے ہیں کہ تم vashnava vashnava بڑی دور کی بات ہے تو باتوں سے دوسرا vashnava بن جائیں گے لیکن vashnava میں بننا بڑا کٹھن ہے جس پر سنتوں کی کرپا ہو اور وہ ہی بن سکتا ہے سب نہیں بن سکتے اس لئے ہم سب کو پرہوپات کی کرپا کی یاد چنا کرنی چاہیے اگر کوئی vashnava نہیں بنا تو اس کے لئے اپراد نہیں کر اور اس کا بھی برا منت سوچو سب کا اچھا سوچو کئیوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کا برا سوچنا ایک دوہا میرے کو یاد آیا کہ برا خوجن میں نکلا برا ملانا کوئی برا کی خوجن میں نکلا کوئی برا مجھے ملائی نہیں جو من خوجا آپ نہ مجھ سے برا نہ کوئی جب میں نے اپنا من دیکھا تو میرے سے برا کوئی ہے ہی نہیں سمجھائی ترکو بھائی سمجھائی ترکو بھائی